حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نبی کے جسم پر اللہ حرب العزت ایک مکھی کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کی زوجہ محترمہ کی عفت پر کچھ حرف آنے دے گا تو اللہ حرب العزت نے آپ کی پاک دامنی کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا بھار کے موٹی اکٹھا کر رہی تھی پیچھے سے کافلے کا نکلنے کا ٹائم ہو گیا اور کافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا دوستو رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان المبارک کی سترہ تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال باکمال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد دوسرا نکاح آپ نے سیدہ عائشت الصدیقہ سے ہی فرمایا آپ کی سیدہ عائشہ تصدیقہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر نکل کیا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے امیر مقرر کیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو انسانوں میں سے سب سے محبوب کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا عمر کہتے ہیں کہ اسی طرح میں نے کافی آداد و شمار گینے لیکن پھر میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا کہ کہیں حضور میرا نام بالکل آخر میں نہ لیں تو اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے لیں آپ کی اگر شانوں کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے سیدہ ام المومنین کو بے شمار شانیں اور بے شمار عظمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کی ایک قرآنی عظمت کے بارے میں بات کروں گا کہ جب آپ پر بہتان لگایا گیا منافقین کی طرف سے تو اللہ رب العزت نے آپ کی پاک دامنی کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا واقعہ یوں پیش آیا کہ پانچ ہجری کے اندر جب غزوہ بنو مستلق سے مسلمانوں کا کافلہ واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ پر کافلے نے قیام کیا تو سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حاجت کے پیش نظر اپنی پالکی سے اتری اور ایک جانب تشریف لے گئیں جب آپ وہاں پر تشریف لے گئیں تو آپ کا وہاں پر ہار ٹوٹ گیا اور آپ اس ہار کے موتیوں کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئیں آپ ابھی وہاں پر ہار کے موتی اکٹھا کر رہی تھی پیچھے سے کافلے کا نکلنے کا ٹائم ہو گیا اور کافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا مسلمانوں نے آپ کی پالکی کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا یہ گمان کرتے ہوئے کہ آپ پالکی میں ہی موجود ہوں گی لیکن آپ تو وہاں ہار اکٹھا کر رہی تھی کافلہ اتنی دیر میں نکل گیا آپ واپس تشریف لائیں تو آپ نے وہاں پر کافلے کو نہ پایا آپ اسی جگہ پر قیام پذیر ہو گئیں اس اتمنان کے ساتھ اور اس گمان کے ساتھ کہ جب میری ادم موجودگی کا علم ہوگا تو کافلہ مجھے لینے کے لیے ضرور واپس آئے گا اس وقت اہل کافلہ کا ایک رواج تھا کہ ایک شخص کو یا کچھ لوگوں کو وہ پیچھے چھوڑتے تھے کہ کافلے سے اگر کوئی چیز گر جائے تو وہ سامان اکٹھا کرتا رہے اور پھر کافلے تک پہنچا دے اس دن یہ ڈیوٹی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی سامان کو اکٹھا کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے اور سیدہ کو اس جگہ پر پایا تو بلاند آواز سے سیدہ نے جب حضرت صفوان کے آواز سنی تو آپ نے فوراں پردہ کیا اور اپنا چہرہ ڈھک لیا حضرت صفوان سیدہ کے قریب آئے اور اپنی اونٹنی سے اترے اور عرض کی کہ آپ اس اونٹنی پر سوار ہو جائیں تو سیدہ ام المومنین رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو گئیں تو اس طرح حضرت صفوان نے سیدہ کو کافلے میں پہنچا دیا اور آپ اپنی پالکی میں بیٹھ گئے جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو کچھ سیاہ باطن منافقین نے سیدہ ام المومنین رضی اللہ عنہ پر بہتان لگانا شروع کر دیا ناؤدو باللہ من ذالب جب انہوں نے یہ بہتان لگایا تو ایک ماہ تک سیدہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کو اس بات کی کچھ خبر نہ ہوئی کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرنے ہیں پھر ایک دن ایک خاتون کے ذریعے سیدہ ام المومنین کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ باہر میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں جب آپ کو اس بہتان کا پتہ چلا تو آپ اتنا زارو قطار رہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ زاری کی کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں کثیر آیات کے نزول کے ذریعے آپ کی پاک دامنی کو ذکر کر دیا آپ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآنی آیات کے نزول سے پہلے ہی کبار صحابہ اکرام اور صحابیات نے آپ کی پاک دامنی کے بارے میں قسمیں بھی اٹھائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نبی کے جسم پر اللہ رب العزت ایک مکھی کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کی زوجہ محترمہ کی عفت پر کچھ حرف آنے دے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نبی کو اللہ رب العزت نے سایا نہیں دیا کہ اس پر کوئی غیر مناسب چیز نہ چڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نبی کی بیوی کی عفت پر اللہ رب العزت کو یہ حرف پہنچنے دے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر حضور کی جوتی پر خون لگ جائے تو اللہ رب العزت واہی کے ذریعے اس خون کو ہٹانے کا حکم فرمائے اتنی سی علودگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی پر اللہ رب العزت برداشت نہیں کرتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کی زوجہ پر اللہ رب العزت اس طرح کی علودگی برداشت کرے تو ان سب باتوں سے سیدہ کو اتمنان تو تھا لیکن جب اللہ رب العزت کی آیات نازل ہوئیں اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پاک دامنی کا ذکر فرمایا تو آپ کی شان کو چارچاند لگ گئے اور اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کی پاک دامنی کا قصہ بھی ذکر ہو گیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار شانوں کے ساتھ بھی نمازا اور منافقین کا مو بھی اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ کا ساتھ نصیب فرمائے آمین سنما آمین